اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والطحیت والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفی الامجد اب القاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُبُوطِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَتَهَارَتِهِمْ وَعَضَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ وَفَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ سَلَرَاتِ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم جناب نحال حیدر ابن تصدق حسین صاحب کی روح کو عسان فرمائے اِبْبَرْبَا وَذِبَلَ النَّارِ صَلَوَاتِ انشاءاللہ اتنی جگہ کے لئے آواز کافی ہے اس تھوڑا سا ہماری طرف آپ لوگ متوجہ رہیں قرآنِ کریم کا مختصر سا سورہ ہے جس کی ابتداء قسم کے ذریعے ہو رہی ہے اللہ قسم کھا کے اعلان کر رہا ہے کہ والعصر عصر کی قسم ان الانسانا لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے نقصان میں ہے لیکن پھر ایک گروہ کو الگ کیا جا رہا ہے اللہ الذین آمنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے یعنی جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں تنہا ایمان لے آئے خسارے سے بچ گئے تو شاید جوابِ قدرت آئے کہ یہ تو تمہارے دل کی بات ہے کیسے معلوم ہو کہ تمہارے دل میں کیا ہے وعملُ السالحات اپنی دل کی بات کا اظہار اپنے آمال کے ذریعے کرو ایمان لے آئے آمالِ سالحہ انجام دے لیے اب ہم خسارے اور نقصان سے بچ گئے تو شاید جوابِ قدرت آئے کہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے جس سماج اور جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو اس سماج اور اس معاشرے کے لیے کیا کیا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِسْسَبْر حق اور سبر کی تلقین کرتے ہیں وسیعت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں دیکھیں شریعت میں معاشرے کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں جہاں تک آپ دیکھئے قرآنِ مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اعلان ہوتا ہے تَعَوَنُوا الْبِرِّ وَتَّقْوَا لوگوں کو ایک دوسرے کو نیکیوں میں اور اچھائیوں میں مدد کرو وَلَا تَعَوَنُوا الْعِسْمِ وَالُدْوَان دشمنیوں میں برائیوں میں دیکھو خبردار ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا یعنی قرآن ہمارے معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے تو اب توجہ چاہ رہا ہوں ذہن کو ایک گوشے تک لے چلنا چاہتا ہوں قرآن ہمارے معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے اور معاشرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی اچھی بات رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور اگر معاشرے میں کوئی خراب بات رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یعنی اچھی بات بھی معاشرے میں جڑ پکڑ لے تو ختم نہیں کی جا سکتی اور خراب بات بھی اگر جڑ پکڑ لے تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا مثال دے دو سامنے کی باتیں ہیں برابر آپ لوگوں کے درمیان ہوتی رہتی ہیں کسی انسان کی فرض کیجئے میری نماز صبح قضا ہو گئی کسی بزرگ نے پوچھا آج نماز صبح پڑی تھی ہم نے کہا نہیں وہ دیر سے آئے تھے رات میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی تھی دیر سے سوئے تھے صبح اٹھ نہیں پائے آنکھ نہیں کھلی نماز صبح چھوٹ گئی زہر کے ساتھ قضا پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہلکی سی بات ہے لیکن آپ کسی مسلمان سے پوچھئے اس سال تم نے نماز عید پڑھی تھی کہے گا بھی تنے خراب مسلمان بھی نہیں ہے کہ عید کی نماز نہ پڑھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت امام میں نماز عید ہے مستحب نماز صبح ہے واجب لیکن سماج نے مستحب کو واجب سے آگے بڑھا دیا واجب کو مستحب سے پیچھے کر دیا بہت توجہ یہ سماج ہوتا ہے کہ اگر سماج کسی اچھائی کو ایڈاپ کر لے اپنے اندر سمو لے تو سماج سے اسے بھی ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور سماج میں اگر کوئی برائی رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت توجہ جا رہا ہوں اب سمجھ میں آیا کہ یہ اہلِ حرم شام تک آ کے اپنی فتح کا اعلان کیوں کر رہے تھے یقیق کے باپ نے شام کے ماحول کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ جب علی کی شہادت کی خبر شام میں آئی ہے اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ علی مسجد میں قتل کیے گئے ہیں تو شام کے لوگ حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ کیا علی مسجد بھی جایا کرتے تھے سیدہ سجاد نے زینوں پہ تمہچہ مار کے بتایا شراب خار شام والے ہوتے ہیں مدینے والے نہیں ہوتے ہیں ایک سلامات بھیجے پر محمد و آلِ محمد اب سوالی اٹھتا یہ انسان جسے اللہ نے بنایا کیسا بنایا انسان کی واحد خلقت انسان ہے پورے کلامِ مجید میں جس کی تدریجی خلقت کے ہر مرحلے کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا ہے بہت ساری مخلوقات ہیں پورے قرآن میں اللہ نے کسی کے بھی سٹیپ بائی سٹیپ زینہ بزینہ کہ ہم نے اس کو کیسے سے کیسے بنایا پورے قرآن میں کسی کے لیے نہیں ہے یہ واحد انسان ہے جس کی خلقت کے ہر مرحلے کو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے اعلانِ پروردگار ہوتا ہے کہ یہ خون کا ٹکڑا تھا ہم نے اسے گوشت میں تبدیل کیا پھر ہم نے اس کے اندر ہٹیاں پیدا کی پھر ہم نے گوشت سے ان ہٹیوں کو قسا پھر ہم نے اس کے اندر روپ ہو کی اور ہم نے اسے ایک اور مخلوق میں تبدیل کر دیا یہ خلقت کے سارے مرحلے سوائے انسان کے پوری قرآن میں میرے ناقص مطالعے میں کسی دوسری مخلوق کے لیے ذکر نہیں کیے گئے ہیں یہ واحد انسان ہے اور پروردگار نے اس انسان کو اتنا کامل بنایا اتنا کامل بنایا کہ جب بنایا ہے تو اپنا قصیدہ پڑھا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَحْسَنَ الْخَالِقِي کتنا اچھا اسے بنانے والا لیکن اس انسان کی دونوں صفتیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر یہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو ہرش کا فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے انسان آگے مہ جاتا ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں قرآن ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اب اس مندل کمال پہ پہنچا تو قرآن کہتا ہے دَنَا فَتَدَلَّقَابَ قَوْسَنَ وَا دَنَا اب تو معبود کے درمیان دو کمان یا اس سے کم کتنا کم پروردگار کہتا ہے نا کہ وہ ہر چیز کا علم ہے تو یہ دو کمان یا اس سے کم کا کیا مطلب صحیح مردار بتا دیتا دیڑھ کمان ہے کمان آدھی کمان چوتھائی کمان ذرہ برابر لیکن پروردگار نے نہیں بتایا کتنا اس نے کہا دو کمان یا اس سے کم معبود صحیح فاصلہ بتا دے کہ اگر صحیح مردار بتا دی تو میرا بندہ محدود ہو جائے گا جس نبی کی حد اللہ معین نہ کرے یہ مسلمان معین کر رہا ہے ایک سلوان بیجے پر محمد و آل محمد تو جب انسان منزل کمان پر پہنچا تبیس کی حد معین نہیں ہے لیکن جب یہ زوال میں ہوتا ہے تبیس کی حد معین نہیں ہے قرآن کہتا ہے اولائی کا کلا نام بلہو مضل حیوان بلکہ اس سے بھی بتر کتنا بتر کوئی حد معین نہیں ہے اسی لئے مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف عربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ دنیا کے اور مذہب ہوں گے جو بستیوں کو چھوڑ کے جا کے ویرانوں میں خدا کو تلاش کریں علی کہہ رہے لوگوں کے درمیان نہ ہو اپنے آپ کو پہچانتے چلے جاؤ گے اپنے پردردگار تک پہنچتے چلے جاؤ گے اسلام میں رہبانیت حرام ہے پردردگار نے اس انسان کو کامل نمونہ بنایا اور جب بنایا تو سوچئے جب وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ کتنا اچھا اسے بنانے والا تو پھر پردردگار کو اس انسان کو لے کے اس کے ذہن میں جب بنایا ہے کامل نمونہ ابھی ابھی میرے لفظیں ہیں ورنہ قدرت کے آز ذہن اور جسم اور لفظ یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے کیسا کامل شاہکار بنایا ہوگا لیکن قرآن کہتا ہے ایک موقع وہ آیا کہ جب خالق اپنی مخلوق سے شکایت کر رہا ہے شکوا ہے پردردگار کا یہ علمہ اقبال والا شکوا اور جواب شکوا نہیں ہے خالق مخلوق سے شکوا کر رہا ہے قرآن کہتا اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دور کر دیا کیسا کریم پروردگار اللذی خلقکا جس نے تجھے خلق کیا فسواک تجھے سجایا سمارا فعدہ لک تیرے آداؤ جوارے کو ایک دوسرے کے تابع کیا فی ای سورت ماشا رکبک پھر اس نے جس صورت میں چاہا تجھے خلق کر دیا شکوا ہے نا پروردگار کہہ رہا ہے یا ایوہل انسان ما غررہ کبھے رب کل کریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دور کر دیا کیسا کریم پروردگار جس نے تجھے خلق کیا تجھے سجایا سمارا اس کا مطلب جو بھی ہماری ظاہری صورت ہے یہ پروردگار کی پسند کی صورت ہے اب اگر سمانے میں کسی کا رنگ خراب ہے کسی کا چہرہ خراب ہے فادہ لکھ تیرے آدھا جوارے کو ایک دوسرے کے تابع کیا مطلب یعنی اگر کسی عزوں کو ایک ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اگر کسی کی انگلی میں سوئی چھپ جائے تو سوئی کی چھپن کو پورا بدن محسوس کرتا ہے بہت توجہ چاہ رہا ہوں کمال اپروردگار ہے کہ تکلیف ایک عزوں میں ہو لیکن محسوس پورا بدن کرتا ہے تو پھر یہ آزاداری ہمارا خالب ہے ہم سب اس کے عزوں ہیں نا اگر کسی ایک عزوں کو تکلیف ہو دوسرا عزوں سے برداشت نہ کر سکے تو اس کا مطلب یاد اور رابطہ ختم ہو گیا ہے یاد اور محتل ہو چکا ہے سلام آدمے کے بر محمد و آل محمد پروردگار کہہ رہا ہے جیسا چاہاں وہ ایسا بنا دیا اچھا فرض کیجئے دنیا کا کوئی ایسا آرٹسٹ ہے مسور ہے جس نے چوت تصویر بنائی بس ایک بار بنائی کبھی اس نے تصویر کی تقرار نہیں کی جب بھی اس نے تصویر بنائی تو ایک نیا خاکہ لے کے آیا اچھا جب بناتا ہے کوئی تصویر کوئی آرٹس تو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہا روشنی ہونا چاہیے کینوس ہونا چاہیے پینٹ ہونا چاہیے برش ہونا چاہیے مہال سازگار ہونا چاہیے تب ہی وہ تصویر بنائے گا اب فرض کیجئے کوئی مسور صاحب تصویر بنا رہے تھے میں ایک بالٹی پانی لے کے پہنچا میں نے کہا سرکار آپ کے ساتھ صاحب میں بھی پانی سے بنا رہا ہوں اس کے اوپر گن لگے ساری محنت ضائع ہو جائے گی یعنی دنیا کے مصور کو اپنا ہاتھ پیش کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ کیسا مصور کائنات ہے کہ جب اس نے تصویر بنائی تو روشنی نے بہی بنائی مرہ نے مادر کی تاریخی میں بنائی دنیا کی تصویریں پانی سے دور رہتی ہیں قدرت کی بنائی تصویر خونوں کے سفینوں پہ چلتی نظر ہوتی ہے تم وہ مصور ہے کائنات اب فرض کیجئے کوئی آئے سام مصور ہے جو تصویر بناتا ہے بس سے ایک بار کبھی تصویر کی تقرار نہیں کرتا ہے فرض کیجئے آپ کا دوست تھا آپ کے گھر میں وہ صاحب آئے آپ نے انہیں چائے پہ انوائٹ کیا تھا جب وہ چائے پی رہے تھے آپ کے گھر کا چھوٹا سا بچہ نکلا اور ان کو انہی کی بنائی ایک تصویر دکھا کے کہتا ہے انگل میں چاہتا ہوں ایسی ایک تصویر میرے لیے بنا دیجئے کمال اس کا یہ ہے کہ کبھی ایک تصویر دو بار نہیں بنائی ہر بار نیا ساکہ لے کے آیا اب اگر بچہ فرمائش کرے اور وہ یہ پلک کے کہے کہ میں ایسی تصویر نہیں بنا سکتا تو ہر تصویر الگ الگ بنانا کمال ہے تو ایک تصویر کو دو بار نہ بنا پانا نقص ہو جائے گا بہت توجہ چاہ رہا ہوں ہر مصور اگر تصویر کی تقرار نہ کر سکے تو اس کے اندر ایب آ جائے گا نقص ہو جائے گا جہاں نقص آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا بہت توجہ چاہ رہا ہوں جہاں کمی آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا دنیا کے مساور بڑے بڑے پورٹ ٹریک پر اپنی تصویروں کے شاہکار بناتے ہیں قدرت نے جب اپنی سمنا ہی دکھائی تو پورا بدن چھوڑ دی گئے انگوٹھے گئے اتنے چھوٹے سی جگہ پر آدم سلے کے قیامت تک ایسی تلکیرے کھیج رہا ہے کہ کبھی ایک انسان کی لائنیں دوسرے سے نہیں ملے گی اب تلجہ چاہ رہا ہوں تو اگر یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ہر انسان کے انگلیا کی لائن علا جلد بنائیں اب اگر کوئی انسان فرمائش کرے کہ پروردگار ایک جیسے دو بنا دے اور وہ یہ کہے کہ نہیں بنا سکتا تو نقص آ جائے گا خدا کے یہاں نقص نہیں ہے اب پیغمبر کی حدیث سمجھئے اولونا محمد وعوسطونا محمد واخرونا محمد علا جلد چاہ کار دیکھوئے ایک جیسے بھی دیکھ لو سلامات بھگے پر محمد وعالی محمد علا حضرین علا حضرین علا حضرین علا حضرین علا حضرین اس نے شاکار بنائے ہیں نا اچھا جب شاکار بنائے تو تنہا شاکار نہیں بنائے کرداروں کی زمانتیں بھی لے لی ہیں شاکاروں کی کردار کی اور پھر آئے سا کامل شاکار بنا دیا کہ ایک لاکھ کئیس ہزار نو سو نناندہ نبیوں کو قطار میں کھڑا کر دیا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کے سورہ آل عمران کی کیا سنی آئے اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِیسَاقَ النَّبِينَ سُمَّا جَاكُمْ ہمیں قرار کرتے ہیں قدرت نے کہا فَشَدُوْ وَانَا مَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ تم سب بھی گواہ رہے نا میں بھی گواہوں میں سے ہوں تو عالمِ ارواح میں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نناندہ نبیوں نے اللہ سے یہ باتا کیا کہ جب اس کا آخری نبی آئے گا تو سارے کے سارے نبی اس پر ایمان لائیں گے اس کی نسرت کریں گے اس کی مدد کریں گے مجھے بتائیے جب اللہ کا آخری نبی مکہ میں آیا تو کون سا نبی مدد کرنے کے لئے آیا تھا ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نناندہ نبیوں کا وعدہ خطرے میں تھا قرآن کی صداقت خطرے میں تھی نبیوں کی آبرو خطرے میں تھی سارے نبیوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آئیں گے مگر کوئی نہ آیا چلیے جو دنیا سے گدر گئے ہمیں چھوڑ دیجئے چار نبی اس کائنات میں حیات ہیں نا جنابِ خضر جنابِ عدریس جنابِ الیاس جنابِ عیسی ان چاروں میں سے کوئی ایک آگیا ہوتا جنابِ خضر کے لئے کہا جاتا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں جب اللہ کے نبی کے راستے میں لوگ کاتے بچھا رہے تھے پیغمبر کے جسمیں اتھر پر لوگ کودہ بھیگ رہے تھے تو خضر کو آ جانا چاہیے تھا اے مکہ کے جاہل لوگوں اے بددعو کیا کر رہے ہو یہ ہم نبیوں کا سردار ہیں میں خضر قواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی ہے چلیئے کافروں کے پاس نہیں گئے تھے تو پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں محمد اس راستے سے نہ جائیے کہ کاتے بچھے ہوئے ہیں چلیئے ہم آپ کو محفوظ راستے سے آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں نہ خضر آئے نہ عدریس آئے نہ علیہ سائے نہ عیسائے ایک لاکھ تیئیس ہدار 999 نبیوں میں سے کوئی نبی بھی ہمارے نبی کی مدد کے لیے نہ آیا قرآن کہتا ہے نبیوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مدد کے لیے آئیں گے قرآن کی صداقت خطرے میں نبیوں کا وعدہ خطرے میں عبرو نبوت خطرے میں مسئلہ حل ہو تو کیسے حل ہو کہ قرآن کی صداقت بھی بچ جائے نبیوں کی عبرو بھی بچ جائے وعدہ الہی بھی بچ جائے ذہن بہت پریشان تھا کوئی تفسیر تو نہ ملی مگر پیغمبر کی ایک حدیث ملی کہ اگر اسے ہٹا لی گئے تو پھر اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں ہے پیغمبر انشاءت فرماتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہو آدم اپنے علم میں کیسے تھے نو اپنے تقویہ میں کیسے تھے ابراہیم خلق میں کیسے تھے موساہیبت میں کیسے تھے عیوب صبر میں کیسے تھے یوسف جمال میں کیسے تھے تو علی کے چہرے کو دیکھ لو معلوم یہ ہوا یہ علی نہیں ہے علم آدم علی کی صورت میں ہے تقویہ نو علی کی صورت میں ہے خلق ابراہیم علی کی صورت میں ہے حیبت موسیٰ علی کی صورت میں ہے تو یہ علی نہیں ہے ایک کم ایک لاکھ چوبی سدار نبیوں کی نبوتوں کا دار و مدار علی کے اوپر ہے اگر علی مدد کرے تو نبوتوں کی عمرو بچے علی مدد نہ کرے تو نبیوں کا وعدہ خدرے میں تو سارے نبی علی کو دیکھ رہے ہیں مگر علی حسید کو دیکھ رہے ہیں اے حسین وعدہ نہ کرو گے تو دین بچنے والا نہیں ہے اب سمجھ میں آیا زیارتِ بارسہ میں کیوں کہتے ہیں آدم کے بارس دنپر سلام نو کے بارس دنپر سلام عمرہیم کے بارس دنپر سلام یہ کرولہ میں حسین نہیں ہے نبوتوں کی آمرو ہے جو حسین کی صورت حسین نہیں ہے نبوتوں کی آمرو ہے جو حسین کے ہاتھ میں اس لئے پیغمبر نے کہا تھا انا من الحسین میں حسین سے ہوں اگر حسین ایک انکار نہ کرتے تو نبیوں کی نبوتیں ختم ہو کے رہ جاتے ہیں یہ کربلا کا وہ کامل ترین انسان تھا کہ جب قدرت اس کی گواہی دیتی ہے تو اعلان ہوتا ہے سورہ فجر کی آخری آیتیں اے نفس مطمئن ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تو اس سے راضی یہاں تک تو مسئلہ صحیح تھا آگے کی آیتیں تو قیامت کی ہیں فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا ودخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا دنیا عبادت کرتی ہے بندگی کرتی ہے نیک عمال انجام دیتی ہے کیوں تاکہ قدرت اسے اپنا بندہ مان کے جنت میں بھیج دے یہ حسین ابن علی کی ذات ہے جہاں خالق کائنات اس سے گزارش کر رہے ہیں آجا میرے بندوں میں آجا میری جنت میں اب صحابیت و نبو صحابیت و امامت کا فرق سمجھ میں آیا صحابیت وہ ہے جو اس کی رضا کے لیے پوری امت سے اپنے لیے دعا کرواتی ہے امامت وہ ہے جس سے خدا کہتا ہے میرے بندوں میں آجا ایک سلامات میرے بر محمد وعال محمد ایسا کامل شاہ کا اور اگر حسین کی ایک ہاں اور ایک نہیں پہ پورا دین اسلام رکا ہوا جب حاکم شام واسل جہنم ہوا ولید کے پاس خط آیا ہے ولید نے امام کو بلایا ہے امام جانے لگے ہیں جناب زینب نے رکا بھئیہ تنہا نہ جانے تھی بنی حاشم آپ کے ساتھ جائیں گے اب سوچئے اس لشکر کا کیا میار رہا ہوگا جہاں آگے آگے ابو الفضل عباس قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھیں کیا عالم رہا ہوگا لیکن جب دارالعمارہ کے دروادے پہ پہنچے ہیں تو امام نے کہا بھئیہ یہی ٹھہر ہو گئے آقا آپ تنہا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیں گے امام پہنچے ہیں جزید کا خط اس شخص کے ہاتھ میں ہیں جس نے نماز صبح دو کی جگہ چار رکھت پڑھائی ولی اس کے پہلوں میں وہ انسان بیٹھا ہے جس نے یزید کو گورنری سے معذول کیا تھا مروان اب سوچئے حالات نے کس کو کہاں پہ لاکے پہنچایا تھا امام پہنچے ولید نے امام کے سامنے خط پیش کیا جیسے ہی خبر مرک سنی امام کی زبانوں سے کلمہ استرجا جاری ہوئے اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولید بیعت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جسے رات کی تاریکی میں اس طرح حل کیا جائے صبح مسجد میں سارے مسلمانوں کو بلانا میں بھی آؤں گا پھر وہاں پر اس پر گفتگو ہوگی اور یہ کہیں کہ امام جیسے ہی چلنے کے لیے تیار ہوئے مروان فوراں کہتا ہے ولید اگر اس وقت حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں تاریخ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا کہ سرکار سیدو شہدہ پلٹے ہیں اور امام نے تاریخی جملہ کہا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے تیری اتنی حمد اور اس کے بعد امام جیسے جملے فرماتے ہیں اے تخت پر بیٹھے ہوئے طاقت کے نشے میں گم سن انا احلو بیت النبوہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں وما دن الرسالہ ہم رسالت کی کان ہیں مطلب کانیں ہمارے ابھی ہوتی نہ سونے کی کان ہیرے کی کان کان وہ ہوتی ہے جس سے جواہرات نکلتے ہیں گویا حسین دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں ہمارا وہ گھر ہے جہاں سے رسالتیں پھوٹتی ہیں وما دن الرسالہ رسالت کے کان ہیں ومختلف الملائکہ ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے بنا فتح اللہ و بنا ختم یا کائنات ہمارے صدقے میں بنی ہے ہم پر ہی ختم ہو جائے گی امام نے اپنی چار صفتیں بیان کی اگر صفتوں کا معازنہ کرنا ہے تو امام نے حدیث قصہ کے آئینے میں اپنی ساری صفت بیان کی جب جبرائیل نے پوچھا تھا یا رب کے ومنت ہے کل قصہ اے پروردگار چادر کے نیچے ہے کون تو اللہ نے کہا تھا ہم احلوبائیت النبوہ امام فرماتے ہیں انا احلوبائیت النبوہ گویا امام اپنی ہر چیز کی دلیل پروردگار کی زبان میں دے رہے ہیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں بعمل یزید یزید کون ہے امام فرماتے ہیں شارب الخمر شراب خار قاتل النفس المحرمہ مخترم نفسوں کا قتل کرنے والا لائب الفواہش فاہشات سے کھیلنے والا مولنن بالفسق علنن فسق و فضور انجام دینے والا امام نے چار صفتیں اپنی بیان کی چار صفتیں یزید کی بیان کی اب اس کے بعد امام نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے جسے عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں اگر ایسے موقع پر فضل کیجئے میں ہوں اگر میرے ساتھ کسی کی بات ایسی ہو تو میں اپنی فضیلت اور اس کے نقائص بیان کرنے کے بعد کہوں گا بھلا میں اور وہ لیکن حسین نے لہجہ بدل دیا امام فرماتے ہیں مصلی لا یعبا یہ علم مصلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیان نہیں کر سکتا سہن اپنے دور میں پریشان سا کہ آخر حسین نے یہ کہا کیوں لیکن جب دنیا یہ نقشے میں دیکھا تو ستاون اسلامی ملکوں میں دوئی بلا میں حیدر جرار ہے جو کہنے نے اس حسین نے بیعت کی تھی نہیں ہے حسین کے غلام بیعت کے ایک سلامات بیدے پر محمد والے محمد امام فرماتے ہیں مصلی لا یعبا یہ علم مصلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور جواب دے کہ حسین کربلا کے میدان میں آگئے کربلا کے میدان میں جو امام آئے ہیں دنیا نے بڑا بچاؤ کیا ہے اور آخر میں یہ کہ دیا ارے صاحب اس میں کیا کیا جائے وہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی اگر یزید شہزادہ ہونے لگا تو دنیا کا ہر شہزادہ قابل اعلان ہو جائے گا اس لیے کہ یزید اور شہزادہ ایک دوسرے کی زید ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی صاحب مان لیتے ہیں لیکن کیا بتائیں کہ قدرت بھی ہر جگہ کچھ فیصلے کرتی چلی گئی ہے یزید کون حسین کون تاریخ آپ کی نظروں میں ہے بس ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یزید کون حسین کون اگر دونوں کو دیکھنا ہے تو زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں نا خاص طور سے آشور کے دن تو پڑھتے ہیں نا جب آخر میں پہنچتے ہیں چار پانچ سطر بچی ہوئی ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں اور بردگار پہلے ظالم پر لان کر جس نے محمد و آل محمد کا حق لوٹا پھر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر اور پانچوے پر جو یزید ہے تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ چوتھا ظالم اس کا باپ تھا اب اس سے پہلے کے تین کون ہیں آپ جانے تاریخ جانے لیکن جب معصوم نے نام نہیں لیا میں نہیں لے سکتا لیکن اس سے پہلے کوئی تین تھے چوتھا اس کا باپ تھا پانچوہ خود یہ پہلا نہیں ہے پانچوہ ہے تو حسین بھی اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے پندر کیا پانچوہ ہے کربلا کے میدان میں باطل کا پانچوہ حق کے پانچوے کے مقابلے پہ آیا تھا اب سمجھ میں آیا خاجہ محجد دین چشتی نے کیوں کہا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کے بنا الہ الہ است حسین کیا کہہ رہے ہیں خاجاج میری شاہ است حسین بادشاہ است حسین حسین شاہ بھی ہیں حسین بادشاہ بھی ہیں دین است حسین دی پناہ است حسین حسین دین بھی ہیں دین کی پناہ بھی ہیں سرداد نداد دست دردست یزید سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا حقہ کہ بنا اللہ الاست حسین حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے ایک زبان کا نکتہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں شورہ اکرام کا مجمع ہے کیا کہہ رہے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین حسین شاہ بھی ہیں حسین بادشاہ بھی ہیں حسین کا نام ہے کسی اور کا نہیں ہے دین است حسین دی پناہ است حسین حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی ہیں حسین کا نام ہے کسی اور کا نہیں ہے سرداد لداد دست دردست یدید یہاں یدید کا نام ہے حسین کا نہیں ہے حتیٰ کہ بنا الہ الہ سسین یا حسین کا نام ہے کسی اور کا نہیں ہے خواجہ عجمہری فیصلہ کر گئے کہ جب کلام کے ایک مصرے میں یدید و حسین جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو محمد کے دین میں یدید و حسین کیسے جمع ہو ملول کے سلاوات ب checkoutار محمد نہ محمد محمد حسینیت فحتمان حسینیت ف티س حسینیت فتتر محمد خاجہ ایج میری کہہ رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے عارف شخص کہہ رہا ہے حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے خاجہ ایج میری بہت بڑی بات کہہ دی پیغمبر جیسی ذات موجود مولا ایک کائنات جیسی ذات موجود سرکار امام حسن جیسی ذات موجود پیغمبر تو دین لے کے آئے ہیں بڑی زہمتیں اٹھائی ہیں دین کو پھیلانے میں کہنا تھا تو پیغمبر کے لیے کہتے نہیں کہا تھا مولا ایک کائنات نے اتنی جنگیں لڑی ہیں دین کو بچانے کے لیے ان کے لیے کہہ دیتے مولا ایک کائنات کے بعد دگرگو حالات میں حسن ابن علی نے دین کو دوام بخشا انہیں کہہ دیتے اچھا اگر خاجہ ایج میری پیغمبر کے لیے کہتے شعرہ اکرام ہے توجہ چاہوں گا پیغمبر کے لیے کہتے تو کلام بھی صحیح رہتا بامانہ بھی ہوتا باوزن بھی ہوتا اگر وہ کہہ دیتے شعرہ محمد بادشاہ محمد کلام باوزن بھی رہتا بامانہ بھی رہتا نہیں کہا مولا ایک کائنات کے لیے کہہ دیتے شعرہ اکرلی بادشاہ اکرلی کلام باوزن بھی رہتا باوزن بھی رہتا نہیں کہا تھا امام حسن کے لیے کہہ دیتے ہیں شاہست حسن بہت شاہست حسن کلام بامانہ بھی رہتا بابند بھی رہتا اب تو پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آ جائے ولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد کسی محمد کا نام ہٹا کے کسی محمد کا نام لے آؤ کلام میں وہی لطافت باتی رہے گی سلامات بہت کے پر محمد وآل محمد لیکن خاجہ ایجمیری نے نہ پیغمبر کے لیے کہا نہ مولا کائنات کے لیے کہا نہ امام حسن کے لیے کہا خاجہ پیغمبر جیسی ذات چھوڑ کے مولا کائنات جیسی ذات چھوڑ کے امام حسن جیسی ذات چھوڑ کے آپ سرکارے سے یہ تو شہدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اگر میں پیغمبر کو کہتا تو پیغمبر کو حق تھے لیکن پیغمبر کے ساتھ والے سب کے سب حق پہ نہ تھے اگر نبی کے ساتھ والے سب کے سب حق پہ ہوتے تو پیغمبر کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ آ کے مجھ سے زندگی لے لو پیغمبر وہ حد میں پکار رہے تھے کوئی آنے کے لیے تیار نہ تھا تو اس کا مطلب سب کے سب حق پہ نہ تھے اگر میں علی کے لیے کہتا تو مولا تو حق ہے لیکن ساتھ والے سب کے سب حق پہ نہ تھے اگر حق پہ ہوتے تو علی کو جنگ نہروان نہ لڑنا پڑتی اگر میں امام حسن کے لیے کہتا تو حسن تو حق ہے ساتھ والے سب کے سب حق پہ نہ تھے اگر حق پہ ہوتے تو امام حسن کے پیروں کے نیچے سے مسلح نکھے جا گیا ہوتا خاجہ ایجبیری کو تلاش تھی کسی ایسی جگہ کی جا حق بلکل الگ ہو باطل بلکل الگ ہو پر جیسے امام حسین نے کہا جیسے آس آپ مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھابا کو ملے نہ میرے بھائیہ کو ملے خاجہ ایجبیری نے آواز دی شاہد حسین بات شاہد حسین ایک صلوات بیجبر محمد و علی محمد ایسے اصحاب مجھے ملے کسیدہ پڑھ لیں اور صرف کسیدہ ہی نہیں پڑھا ہے ہمارے اور آپ کے زمانے کا معصوم امام جب کربلا والوں پر سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک کربلا کے شہدہ میرے ماں باپ تم پر فیدا ہو جائے معمولی جملہ نہیں زمانے کا معصوم امام اپنے معصوم باپ کو کربلا کے غیر معصوم شہدہ پر کربلا کے شہدہ میں صرف ایک سرکارے سے یہ دوسرے شہدہ قدرت کے بنائے معصوم ہے نا معصوم امام اپنے آپ کو اپنے معصوم باپ کو کربلا کے شہدہ پر فیدا کرے صرف اتنے ہی نہیں ہے حسرت ہے حسرت کے ساتھ زمانے کا امام فرماتا یا لیتنی کنتو ماکو اے کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا فافود فوضن عدیمہ تو اس عظیم درجے پر فائز ہوتا جہاں آپ فائز ہوئے سوچئے کربلا کے شہدہ کیسے اسی لئے امام نے فرمایا جیسے اصاد مجھے میں کیسے اصاد تھے پیغمبر اپنے اصاد کو آواز دے رہے تھے آ جاؤ کوئی نہیں آ رہا تھا شبِ آشور حسین چراغ مجھا کے کہہ رہے تھے چلے جاؤ کوئی جانے پہ تیار نہیں حسین کے ساتھ جتنے تھے کربلا کے میدان میں سب کے سب خاندانی شیعہ تھا تھے چاہنے والے تھے اشالِ شواب کی ملے سے امام کے ساتھ جتنے تھے کربلا میں سب کے سب خاندانی شیعہ نہیں تھے کچھ وہ ہیں جو کربلا میں آ کے شیعہ ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جو امام کے ساتھ خاندانی شیعہ تھے کچھ وہ ہیں کہ جو تھے دشمن کی طرف حسین کے اخلاق سے یا امام کی تدویر سے وہ حسین کے دامن میں آ کے پناہ لے ہیں جنابِ وحبِ قلبی خاندانی شیعہ نہیں تھے عیسائی تھے کربلا کے میدان سے گزر ہوا ابھی تازی شادی ہوئی ہے زوجہ اور ماں کے ساتھ جا رہے ہیں ماں نے لشکر دیکھا کہا وحب جا کے پتا کرو یہ کون لوگ ہیں جنابِ وحب واپس جا کے کہتے ہیں کہ مادرِ گرامی مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو گھیر رکھتا ہے مادرِ وحب جواب دیتی ہیں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو چھوڑ دیا ہے تو چلو ہم اسے اپنا دیکھتے ہیں لیکن جب درِ حسین پہ آگئے تو ماں کا کردار دیکھئے گا جب وحب کی شہادت ہو رہی تھی تو مادرِ وحب درِ خیمہ سے دیکھ رہی تھی جب دشمن نے دیکھا ماں دیکھ رہی ہے تو ماں کے سامنے بیٹے کے سرطن میں جدائی کرنے کے بعد وحب کا سر مادرِ وحب کی طرف پھیکا ہے فطرت نے جوش مارا بچے کے سر کو اٹھایا دیکھا حسرت سے دیکھا لیکن پھر یہ کہیں کہ واپس بفتل میں پھیٹ دیا ہم جو حسین پہ قربان کر دیتے اسے واپس نہیں لیا جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کسی غم میں نہ رولائے جنابِ دوحیر حسین نے جنابِ علی اکبر کو بھیج کے بولائے حسین کا وہ بچپن کا دوست جو پوفے میں تھا جب بہن نے کہا ہے نا جب دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے اللہ رہے عرفانِ جنابِ زینب جنابِ زینب آ کے کہتی ہے بھئیہ دشمن کے لشکر آ رہے ہیں کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے امام نے ایک خط لکھا ہے من الحسین الغریب الارجل الفقی حبیب ابنِ مداہر لیکن عرفانِ زینب ہمارے آپ کے گھر کی خاتون ہوتی دشمن کا لشکر اتنا بڑا ہے آپ صرف ایک آدمی مگر زینب کو پتا ہے بھئیہ جسے بلارے وہ تنہا لشکروں پہ بھاری ہیں ایک کردار اور ہے تاریخ نے لکھا شبِ آشور اپنے خیمے میں تڑپ تڑپ کے ٹہل لا بیٹا آیا بیٹا دیکھ کے کہتا ہے بابا میں نے آپ کے یہ عالب تو کبھی نہ دیکھا بیٹے کے بازو کو پکڑا گوشہ تنہائی میں لے کے آیا کہا میرے لال کوئی آواز سنائی دیتی ہے بیٹا غور سے سننے کے بعد کہتا ہے ہاں بابا کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی الاتش کی آواز سنائی دیتی ہے پھر کہتا ہے میرے لال اس کا مجرم میں ہوں بابا پھر کیا ارادہ ہے قدرِ حسین پہ جائیں گے صبح کا انتظار کر رہے ہیں جب صبح طلوع ہوئی شاید وجہ یہ تھی کہ تاریخ یہ نہ لکھنے پائے کہ ہرڈر کے چلے گئے تھے تاریخ کہتی ہے بیٹا آیا بابا چلیے ہرڈر چلنے لگے کچھ حساس ہوا کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھو بابا کیوں کہا میں نے یہی ہاتھ حسین کی لجا میں پرست پڑھا میرے لال میرے چہرے پر پردہ ڈال دو نقاب ڈال دو بابا کیوں کہ میں نے انہی آنکھوں سے حسین پر گستاخانہ نظر ڈالی تاریخ کہتی ہے ہاتھ باندھے گئے چہرے پر نقاب ڈالی گئی بیٹا بازو پکڑ کے چل رہا تھا ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے اللہ ہوا کبر اور سوال کرتے ہیں میرے لال یہ بے وقت تگویل کیسی کہ بابا حسین کے اصاب ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے اللہ اللہ کریم حسین کیسے استقبال کر رہا ہے بیٹا کر رہا ہے تھوڑی دور چلتا ہے پھر کہتا ہے اللہ اکبر کہا میرے لال اب کیا ہوا کہا حسین کے اہل حرم میں قاسم علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے تاریخ کہتی ہے بیٹا لرستی ہوئی آواز میں کہتا ہے اللہ اکبر اور کہتا ہے اب کیا ہوا کہ خداقہ حسین ہمارے استقبال کے لیے آنا ہے تاریخ کہتی ہے ہر پہنچا حسین کے قدموں پہ گر گیا اب دیکھیں کریم کا انداز کرم حسین نے ہر کو اٹھایا سینے سے لگایا سینے سے لگانے کے بعد مولا تجاہلے عارفانہ سے کام لیتے ہیں بھائی کون ہے تو اس عالم غربت میں ہمارے قدموں پہ گر گیا کہا کم ہے ہر جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا تھا حسین نے سینے سے لگایا کہہ ہر کتنا اچھا تیری ماں نے نام رکھا ہے تو یہاں بھی آزاد ہے تو وہاں بھی آزاد ہے تاریخ کہتی ہے ہر کہتا ہے مولا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا میرے پروردگار نے بھی معاف کیا مگر امام کو یہ احساس تھا کہ ہر شرمنہ نہ نہ رہ جائے لہذا جب ہر کے سرانے پہنچے ہیں پیشانی سے تیر کو نکالا ہے تو اب میں آگے ہاتھوں کا بنا ہوا رمال ہر کی پیشانی پر باندی جزاکم اللہ خیر الجزا حسین کربلا کے مختل میں سر کٹا کے سو گئے حسین کی ساری مسئیبتیں کربلا میں ختم ہو گئیں مگر اب کربلا کے بعد جو زینب اور سید سجاد کی مسئیبتوں کا آغاز ہوتا ہے تاریخ آزاز تو لکھتی ہے مگر انجام نہیں بتاتی لیجئے اہل حرم کو عصیر کر کے درد تصور کیجئے کہ جن بی بیوں کو کبھی آفتاب نے بے پردہ نہ دیکھا ہو وہ ایک رسی میں بارہ بی بی آبدی ہوئی تھی عالم یہ ہے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہکڑیا پیروں میں بیڑیا گلے میں توقع خاردار کوفہ کوفے سے شام شام کا دربار بازار قید خانہ تاریخ کہتی ہے ایک دن یزید نے چودھے امام کو بنایا بتو جملے اور رحمت تمام ہے یزید نے امام کو بنایا اور بلانے کے بعد کہے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کیا چاہو تو یہاں رہو چاہو تو مدینہ چلے جاؤ امام فرماتے ہیں میں اپنی خوبی سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا حدد کو حکم دیا گیا سید سجاد کے ہتھکڑیاں کاٹ دی جائے بیڑیاں کاٹ دی جائے توقع دیا جائے روایت نے دکھا کہ جب حدد ہتھکڑیاں کاٹ رہا تھا آنکھوں سے آسو بہہ رہے تھے ہتھکڑیاں کٹ رہی تھی جب بیڑیاں کاٹ رہا تھا آنکھوں سے آسو بہہ رہے تھے بیڑیاں کاٹی جا رہی تھی مگر جب حدد امام کا توقع کٹنے لگا تو ایک مطبع چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب حدد واپس آیا تو لوگوں نے سوال کیا حدد جب حدد ہتھکڑیاں کاٹ رہا تھا رو رہا تھا جب بیڑیاں کاٹ رہا تھا رو رہا تھا مگر کیا وجہ تھی کہ جب توقع کٹنے لگا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا حدد کہتا ہے جب میں حدد گھڑیاں کاٹ رہا تھا میں نے دیکھا کہ بیمار کا گھوٹ چل چکا تھا ہڈیاں نظر آ رہی تھی جب میں نے بیڑیاں کاٹی تو میں نے دیکھا کہ پیروں کا گھوٹ چل کے ختم ہو چکا تھا ہڈیاں نظر آ رہی تھی مگر جب میں توقع کٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ توقع سار بیمار کے گلے میں پیوس ہو گئے ہیں مجھے حیرت تھے کہ یہ بیمار ایک سال تک زندہ کیسے جزاکم اللہ خیر الجزا اہل حرم کو بل رخصت کیا جانے لگا تاریخ کے دیت مکان میں اہل حرم جہاں جمع ہے جہاں حسین پفر شہدہ پیچھائی جا رہی ہے دوستو ہمارے بھی گھر میں کسی کا انتقال جب ہوتا ہے جو جیسے سنتا ہے ویسے پرسا دینے کے لیے چلا آ رہا ہے مگر اللہ نے سیدے سجا سال بھر گزر گیا کوئی بیٹے کو باپ کا پرسا دینے والا نہ تھا جب زینب مکان میں پہنچی ایک مسلت پچھائی سیدے سجاد کا بادو پکڑ کے لے آئی مسلت پہ بٹھایا اے سیدے سجاد تجھے تیرے بھائی آگبر کا پرسا تجھے تیرے بھائی خاسب کا پرسا تجھے تیرے چچا پاس کا پرسا اے سیدے سجاد تجھے تیرے بابا حسین کا پرسا اور رفضت ہو کے چلے یہ پرسی کے موتے پر چہلوں کرنے والا تاریخ ایک لوتا قابلہ ہے جو ایک سال کے بعد کربلا نے چہلوں کرنے آ رہا ہے جابر لپنے بیٹ کر رہے تھے کبر حسین سے آمان آئی اے جابر دور ہٹ جا میرے بہن قید شام سے چھوٹ گیا اے جابر محمد وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَهُ اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلْبُونَوْا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ رَضَمْ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمَرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَا کیا غَيَاسِ الْمُسْتَقِيثِينَ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے ہمیں عمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل و آجل عطا فرمائے جو بے گناہ عصیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے پروردگارہ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں صاحبِ روزگار بنا گیا جو صاحبِ روزگار ہیں ان کے رسط میں مزید ترقی عطا فرمائے پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو اس موزی مرض سے محفوظ فرمائے پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعانِ حیدرِ کررار ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے مومنینِ بہرین مومنینِ یمن مومنینِ سیریا کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے پروردگارہ پرچمِ کفر و نفاق کو سرمیگو فرمائے پرچمِ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے آلِ سعود و آلِ یہود کو نیست و نابود فرمائے پروردگارہ جمہوری اسلامی ایران، عراق، شام، لبنان کے حفاظت فرمائے پروردگارہ علماءِ علام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے معبود بلخص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی سید حسن نصر اللہ اور آیت اللہ زگزگی کی حفاظت فرمائے پروردگارہ جن مرہوم کے عصالِ ثواب کی مجلس انہیں جوارِ معصومین میں جگہاں عطا فرمائے ان کے تمام گناہانِ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے انہیں عالی اللہین میں جگہاں عطا فرمائے پروردگارہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کر مرہوم جناب نحال حیدر ابن تصدق حسین صاحب کی روح کو عصال